بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ آج ہم کلر بتانا ہے بتائیں گے آپ کو ہاں جی کلر یہ فیبس آٹ کا آپ نے گروز کرنا ہے اس میں ہم کریں گے ڈارک برون کلر کرنا ٹھیک ہے یہ اچھی طرح ڈرائی ہو گئی ہے ڈرائی ہونے کے بعد کلر کرنا ہے ہم نے آگو اس کے لیے نا ایک برشت چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے چوڑا بریش میں نے بتایا ہم نے یہ کلر مکس کیا سر کلر میں کوئی پانی وانی ڈالنا بس پہمس آٹ کا جو کیلیگرافی کا کلر ہے ہر طرف سے مکمل آپ نے اس کو کور کر دینا کلر کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیلیگرافی جو کلے ہم نے لگائی تھی وائٹ کلے وہ اچھی طرح ڈرائی ہونی چاہیے تاکہ وہ مکس نہ ہو جائے اس میں ہے نا سر آپ سٹوڈنٹس کو اور جو بگنرز ہیں جو یوٹیوب سے بھی ہمارے نئے سٹوڈنٹ بنیں گے جو سیکھنے کی کوشش کریں ان کو یہ برش پکڑنے کا سٹائل ذرا بتا دیں موسٹلی سٹوڈنٹ نہ برش سہی طرح نہیں پکڑتے وہ اوپر سے پکڑتے ہیں ہینڈل سے آپ یہ ذرا کلوز کر کے بتائیں کہ برش کو پکڑنا کیسے برش جو ہے مضبوطی سے آپ نے پکڑنا ہے مضبوطی سے پکڑنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے لوس ہاتھوں سے پکڑا ہے تو آپ ایسے سے گھر رہے ہیں تو وہ رنگ جو کلر ہے وہ پھیل جائے گئی تو ادھر گفتے ہیں آپ نے مضبوطی کے ساتھ آپ نے اس کو رچے سے پکڑ لے چاہے مضبوطی کے ساتھ یہ کلر ہو گیا یہ جگہ رہے گی تو کلر ہونے کے بعد اب یہ ہم اس کو گولڈن کلر اور سلور کا ٹیچ دیں گے اس کے سوکنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر ہم سکھائیں گے پھر آگے آپ کو بتاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے یہ سوک جاتا ہے بلکل ڈرائے ہو جائے اچھی طرح تاکہ اس کے اوپر جو ہم نے سلور گولڈن لگانا ہے اس میں کلر مکس نہ ہو جی ایسے ہی چلیں ٹھیک ہے پھر ان کو ڈرائے کر کے دکھاتے ہیں اچھا یہ اب کیلیگرافی جو ہے بلکل ڈرائے ہو چکی ہے سر آگے پھر ہمیں بتائیں کہ اس پہ کیا کرنا ہے ہم نے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے شائنر دکھائیں ٹھیک ہے یہ لیکوڈ میں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کھولنا ہے اس کو ہلکا سائنس کو ہم نے یہ شاپی میک رکھا اس وجہ سے رکھا کہ ہم بورڈ میں اگر یہ ہم دالتے ہیں لیکوڈ تو جذب نہ ہو ہاں وہ اس وجہ سے ہم اس میں دالتے ہیں کہ تاکہ نہ یہ شائنر ہم دالتے ہیں اس میں یہ ڈسٹ ہے گولڈن ٹھیک ہے ہم نے گولڈن کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے گولڈن کا ٹچ دینا ہے بلیک کے اوپر انٹیکس ٹائپ کی بنانے ہیں ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا مکس کر کے بریش کے ساتھ پھر ایک سائٹ پہ اس کو اچھی طرح ایسے کرنا ہے کہ یہ زیادہ نہ لگے اچھا حلکہ کر لینا اس کو کہ بریش کے اوپر جو فالتو لگا ہوا ہے اس کو پہلے ہے گریش کو اس طریقے سے چلانا ہے اس کو لٹا آتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر دوسری طریق سے ایسے اس میں سے بڑی اچھی سمیل بھی آ رہی ہے کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی مجھے تو اچھی لگتی ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے ٹیچنگی دیا یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا یہ کمپلیٹ ہو گیا ابھی اس کو فریم کروائیں گے جی اس کو فریم کروا کے چاہے آپ مارکٹ میں سین آؤٹ کر سکتے ہیں یہ کمرشل کام بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اسانی سے بن جائے گا ایزی اور ماشاءاللہ ویسے بھی اپنے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں نظرے برد سے حسد سے بندہ بچا رہتا ہے اور ماشاءاللہ کی برکات بڑی ہوتی ہیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت اللہ اچھا ٹھیک ہے اچھا ویورز دیکھیں یہ بڑی خوبصورت کیلیگرافی تیار ہو گئی ہے اور جب اس لئے اس کو فریم کروائیں گے تو یہ زیادہ اچھی لگے گی سکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اللہ حافظ